موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں جمہو کشمیر کے ٹیپٹی چیف نشٹر کی حیثیت سے حلف برداری کے چند گھنٹوں بعد ہی ہوتا نے ایک نیا تنازہ پیدا کر دیا ہے آج انہوں نے کٹھوا میں ایک آٹھ سالہ لڑکی کی اسمت ریزی اور اس کے ختل کے واقعے کو ایک چھوٹا واقعہ خرار دیا ہے اور کہا کہ اس واقعے پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کے ان ریمارکس پر اپوزیشن جماعتوں نے شدید اعتراض کیا ہے جس کے بعد انہوں نے اپنے بیان پر وضاحت جاری کیے راشتر ایزنتہ دل کے سربرا لالو پرساد یادف جو چارہ اسکیم کے مخدمات میں جیل کی سزا کاٹ رہے ہیں آج ویل چیر پر آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سے واپس ہوئے جہاں ڈاکٹرز نے انہیں یہ کہتے ہوئے ڈسچارج کر دیا کہ ان کی حالت میں قابل لحاظ بہتری پیدا ہوئی ہے تاہم ان کی پارٹی کے حامیوں کا کہنا تھا کہ یہ دراصل لالو پرساد یادف کو ختل کرنے کی سادش ہے راشتر جنٹہ دل کے صدر نے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ڈائریکٹر کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا علاج جاری رکھا جائے جب تک وہ پوری طرح سہتیاب نہیں ہو جاتے صدر کانگریس راہول گاندھی نے ایمز پہنچ کر وہاں زیر علاج لالو پرساد یادف کی عادت کی اور ان سے تفصیلی باتچیت بھی کی گجرات اسمیلی اسپیکر راج اندر تلویتی نے دلیت رہنوما بی آر ایمبیٹکر کو اور وزیر اعظم نیندر موڈی کو برہمن خرار دیا اور کہا کہ کسی بھی تعلیمی آفتہ فرد کو ایسا کہا جا سکتا ہے اس پر دلیت لیڈر و گجرات کے رکنے اسمیلی جگنیش میوانی اور اپوزیشن کانگریس نے راج اندر تلویتی کو تنخیط کا نشانہ بنایا تلویتی نے کہا کہ انہیں یہ کہنے میں کوئی پس ہو پیش نہیں کہ ایمبیٹکر بھی برہمن تھے ان کے نام میں یہ جز شامل ہے اور یہ جز ان کے ایک ٹیچر نے دیا تھا جو خود بھی برہمن تھے حضر آدم نیندر موڈی نے کہا کہ ہندوستان کبھی جارہان آزائم والا نہیں رہا اور اس نے کسی اور کے علاقے پر کبھی خبضہ نہیں کیا ہے ذات پات یا زبانوں میں کوئی امتیاز نظر نہیں آتا بدہ اپنے نیمہ کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے موڈی نے کہا کہ کبھی کسی پر حملہ کرنے کی ہندوستان کی کوئی تاریخ نہیں ہے اور نہ ہی یہ روایت رہی ہے ہندوستان نے کسی نظریہ یا کسی ملک پر حملہ نہیں کیا ہے ہندوستان کبھی جاریت پسند نہیں رہا اس نے کبھی کسی اور ملک کے علاقے پر خبضہ نہیں کیا ہے اخلیتی امور کے مرکزی وزیر مختار عباس نخوی نے آج کہا کہ یہ موڈی حکومت کے بالا امتیاز ویخار کے ساتھ ترقی کی پالیسی کا نتیجہ ہے کہ سیویل سرویس میں اکاون مسلمان سمیت اخلیتی معاشرے کے 131 نوجوانان کا انتخاب ہوا ہے نخوی نے میڈیا سے کہا کہ گزشتہ سال بھی اخلیتی سماج کے 126 نوجوان چنے گئے تھے جن میں 52 مسترم شامل تھے اخلیتی امور کی وزارت یونین پبلک سرویس کمیشن کے امتحانات کی تیاری کے لیے موفت کوچنگ پرگرام چلاتی ہے ایک بڑی کامیابی میں سیکیورٹی فورسز کشمیر کے پلوامہ زلہ میں حضب المجاہدین کے دوش دشتگردوں کو فائرنگ میں ہلاک کر دیا ان میں سمیر احمد بھٹ اور کوئی سمیر ٹائگر بھی شامل ہے اس پر الزام تھا کہ وہ اس گروپ کے لیے بھرتیاں کرتا تھا اور کئی سیاسی حلالکتوں کے لیے ذمہ دار تھا عدداروں نے یہ بات بتائی بی آر ڈی میڈیکل کالیج کے شعب اتفال کے سابق ترجمان وہ ان ایچ ایم کے نوڈل آفیسر ڈاکٹر کفیل احمد خان ایک بار پھر میڈیکل کالیج میں تیبی خدمات انجام دینے کو تیار ہیں اس سلسلے میں میڈیکل کالیج سے مہتلی کا حکم نامہ ختم کرنے کے لیے درخواست کی جائے گی ڈاکٹر کفیل کے بڑے بھائی عدیل احمد خان نے یہ انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ مہتلی کے حکم نامے کو ختم کرنے کے لیے وکیلوں سے رائے مشورہ لیا جا رہا ہے اس کے بعد اگلا خدم اٹھایا جائے گا آج جہاں دنیا بھر میں اخبارات کے کام کمپیٹر پر ہوتے ہیں وہیں چننہی سے شائع ہونے والے اردو اخبار مسلمان دنیا کا حاج سے لکھے جانے والا واحد اخبار ہے جس کی خیمت صرف 75 پیسے ہیں اور اس کی اشارت کو 91 سال ہو گئے ہیں ایک خبر رسان ادارے کے مطابق ریاست چننہی میں آج بھی ایک ایسا اخبار شائع ہوتا ہے جسے اس جدید دور میں بھی حاج سے تحریر کیا جاتا ہے اتوپردر شیعہ سینٹر ورکبورٹ لکنو کے چیئرمن وسیم رزوی نے کہا کہ ایوتھیا میں رام مندیر کی تعمیر کے لیے خومی مفاد میں انہیں خربانی بھی دینا پڑے تو وہ اس کے لیے تیار ہیں رزوی نے آج جاری بیان میں کہا کہ ایوتھیا رام مندیر معاملے میں ہندووں کے حق میں بولنے کے سبب دہشتگر تنظیم اور پاکستان میں پناہ لیے ہوئے دعوت ابراہیم ان کو اور ان کے خاندان کے ختل کرنے کے لیے سازی شرچ رہے ہیں انہوں نے افسوس ظاہر کرتے میں کہا کہ ختل کا حشے کے پیش نظر انہوں نے مرکزی حکومت سے انہیں اور ان کے خاندان کو مناسب تحفظ دینے کی درخواست کی تھی لیکن ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی حکومت ہند نے پانی کے جہاز سے حج سفر دوبارہ شروع کرنے کے لیے عملی کاروائی تیز کر دی ہے مرکزی وزارت اخلیتی امور نے اس محیم کے تحت گلوبل ٹینڈر جاری کر دی ہیں وزارت کی کوشش ہے کہ اگلے سال پانی کے جہاز سے حج سفر شروع ہو سکے اس کے ساتھ ہی حکومت نے حج دوہزار اٹھارہ کے لیے ہندوستانی آزمین کو مکہ اور مدینہ میں بہتر سہل سہولت مہیا کرانے کا انتظام کیا ہے پہلے سال کے مقابلے مکہ اور مدینہ میں رہائشی انتظام کو مزید بہتر بنانے کی سمت بھی کوشش جاری ہے یہ باتیں مرکزی وزیر اخلیتی امور مختار برسنفی نے کہی افغانستان کے مختلف حصوں میں آج ہوئے انتہائی خنریز اور ہلاکت قائز حملوں میں ڈھجونوں افراد ہلاک ہو گئے جن میں دس صحافی بھی شامل ہیں ان میں اے ایف پی کے چیف فوٹوگرافر برائے کابل شاہ مرائی بھی شامل ہیں کہا گیا ہے کہ دوہزار ایک کے بعد سے ملک کے ذرائع بلاخ کے لیے یہ انتہائی ہلاکت قائز دن رہا ہے کہا گیا ہے کہ کابل میں ہوئے دو خودکش بم دھماکوں میں تقریباً پچیس افراد ہلاک ہوئے ہیں جن میں شاہ مرائی بھی شامل دے پاکستانی نزاد ایم پی ساجید جاوید کو آج برطانیہ کا نیا وزیر داخلہ مخرر کیا گیا ہے خبل ازین ان کے پیش رو ام روڈ نے اعتراف کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استفاد دے دیا تھا کہ انہوں نے تاریخین وطن کے لیے تارگرز کی موجودگی کے بارے میں پارلیمنٹ کو گمراہ کیا ساجید جاوید پاکستان کے ایک بس ڈائور کے فردنے جن کا خاندان ونیس سو ساٹھ کے دہے میں برطانیہ منتخل ہو گیا تھا انہیں ان کے کابینی اہدے یعنی وزیر برائے کمیونیٹیز لوکل گورنمنٹ اور ہاؤزنگ سے ترقی دے کر وزیر داخلہ بنایا گیا ہے 48 سالہ جاوید خبلزی ایک انویسٹمنٹ بینکر رہ چکے ہیں اور اس طرح وہ ایسے پہلے جنوبی ایشیای ایم پی ہیں جنہیں برطانوی پارلیمنٹ میں اہم خلمدان تفویز کیا گیا ہے وزیراعظم مغلہ دیش شیخ حسینہ نے آج اخواہ میں متحدہ سلامتی کانسل سے اپیل کی کہ وہ مہنمار پر دباؤ ڈالے کہ وہ اپنے ہزاروں روہنگیائے شہریوں کو اپنے وطن واپس بلائے انہوں نے ہندوستان، روس، چین اور جاپان پر بھی زور دیا کہ وہ پناہ گزینوں کے بہران کو حل کرنے میں اہم رول ادا کریں ریاست اتلانگانہ کے تمام ازلاؤ اور ہیدر آباد میں روہ موسم کا پیر کا دن گرم ترین دن رہا شہر کے علاقے میڈی پلی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46 ڈگری سلسل درج کیا گیا جو ایک ریکارڈ ہے محکومہ موسمیات کے عوضیداروں نے آئندہ تین دن کے دوران ریاست میں شدید گرمی کی لہر کی وارننگ دی ہے ریاست کے اکثر مخامات پر آج آسطن 43 ڈگری سلسل درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا جو اپریل کے دوران اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت تھا ہیدر آباد کے علاقے میڈ پلی میں درجہ حرارت 47 ڈگری رہا شہر کے دیگر علاقوں مشراباد، مہتری ونم، بندہ، گڑا، شری نگر کالنی، گولکنڈا، امبر پیٹ، جولی ہلز، منیکنڈا، مادہ پور، شری لنگم پلی میں درجہ حرارت 40-41 ڈگری سلسل ریکارڈ کیا گیا ہے تدید گرمی اور چلچلاتی دھوپ کے سبب شہریوں نے گھر میں رہنے کو ترجیح دیا اور سڑکیں سنسان رہی سوزت تلنگانہ جوگریزیو اور رکنے پارلیمنٹ نظام آباد شریمتی کے قویتہ نے کہا کہ پواس یا روزہ رکھنے سے بھوک کا احساس نہیں ہوتا ہے اور انسانیت کی حقیقی خدمت بھوکے کو کھانا کھلانا ہے دنیا بھر میں آج کئی لوگ بھوکے پیٹ سوتے ہیں ان کے لیے ایک وقت کے کھانے کے انتظام کی طرف حقیقی جذبہ انسانیت کا علاہ جائے گی مجھے خوشی ہے کہ تلنگانہ سے بھوک کو ختم کرنے کی جو سونچ ریاستی حکومت کی ہے وہیں سونچ تلنگانہ کی عوام بالخصوص نوجوانوں کی بھی ہے وہ آج حیدر آباد میں ایف ٹی پی سی سی آئی کے اینل پرساد آڈیٹوریوم حال میں یودویر فانڈیشن کے زیر اعتبام منقضہ ستاویس وان یودویر میموریل ایوارڈ تقریب میں مہمانے خصوصی کی حیثیت سے مخاطب کر رہی تھی جیرمن فانڈیشن نرندر لوتر کی زیر نگرانی منقضہ اس ایوارڈ تقریب میں ایڈیٹر سیاست جناب زاید علی خان ٹرسٹی فانڈیشن کے علاوہ مولی درگپتہ بزرنگ دلگپتہ شریمتی جین اور دیگر بھی شریک تھے غزل گلوکار خان اتھر کے خوامی ترانے پر تقریب کا اختتام عمل میں آیا اس سال صدر ثانی ویل فیر سوسائٹی جناب سید عثمان عظر مخصوصی جو ڈویل پورا فلائی آور کے نیچے پچھلے چھ سال سے غریبوں کے لیے دوپیر کے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں انہیں یودویر آوارڈ سے نماز آگیا خوامی سطح پر تیسرے محاص کی تشکیل سے متعلق چیف نیشتر تلنگانہ کیچندر شکر راو کی سرگریوں کو جگہ جگہ رکاوٹوں کا سامنا ہے کیسی آر نے بی جے پی اور کانگریس کے خلاف متبادل کے طور پر تیسرے محاص کے خیام کا اعلان کرتے ہو مختلف علاقائی جماعتوں کے خائدین سے مذاکرت کا آغاز کیا تیسرے محاص کے خیام کا مقصد کانگریس کی مخالفت سے زیادہ بی جے پی کی تائید ہے صورتحال کو محسوس کرتے ہوئے کئی پارٹیوں نے تیسرے محاص کے سلسلے میں محتاط رویہ اختیار کر لیا ہے جس کے سبب کیسی آر کو کھل کر تائید کا حصول مشکل دکھائی دی رہا ہے جبری وصولی اور دھمکانے کے معاملے میں گرفتار بدنام زبانہ راڈی شیٹر ایوب خان اور اس کے چار ساتھیوں کو پولیس نے نامپلی کریمنل کوٹ میں پیش کرتے ہوئے اسے جیل منتقل کر دیا بڑا بزار یا خود پڑے کے ساکن چوبیس سالہ محمد مزر الدین خان تاجیر پارچے نے ایوب خان کی جانب سے جبری وصولی اور دھمکانے کے خلاف پولیس کامیڈی پڑے میں شکایت ڈج کروائی تھی جس پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے راڈی شیٹر اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا تھا کامیشنر ٹارسپورٹ نے حقہ سنٹرز کے خلاف پھر ایک مرتبہ کاروائی کرتے ہوئے علاقے بنجرہ ہل سحف آباد اور آصف نگر میں تین حقہ سنٹرز پر دھاوا کرتے ہوئے اس کاروبار میں ملاوی سفراز کو گرفتار کر لیا